جی اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ جی شکر اللہ کا ہم بھی ٹھیک ہیں جی پیارے ویورز آج دسویں محرم کی نیاز ہے ماشاء اللہ سے پیارے ویورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کھیر کی مزیدار سی ریسیپی جی آج دسویں محرم کی نیاز ہے جی آج ہم نے دھوٹیاں بھڑنی ہے نیاز بنانی ہے اور وہ بانٹنی ہے تقسیم کرنی ہے بچوں میں جی پیارے ویورز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کھیر کی مزیدار سی ریسیپی جی پیارے ویورز ہم نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ٹونٹی فائیو کیجی کے کریم ملک لیا ہے اور اب ہم اس کو بہت بڑا پتیلہ ہے اس میں ایڈ کیا ہے ٹونٹی فائیو کیجی ملک تاکہ ہم اسے اچھے سے بوائل کر لیں اور بوائل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آئیز 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 کریں گے باسمتی آئیز جو کہ ہم نے صاف کر کے چن کے دھوکے سائٹ پر رکھ لیا ہے جی پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کی صحت تقبیت کیسی ہیں جی شکر اللہ کا ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں جی پیارے ویورز موسم جو ایسا ہے بلکل بہت زیادہ گرمی ہے جو بردار سے بلکل باہر ہے جی دیکھیں پیارے ویورز ہم نے تقریباً فور کے جی کے قریب برائیز ہیں جو کہ ہم نے صاف کر کے چن کے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں جو تقریباً ہم نے کل شام میں ان کو دھوکر بھگو کر رکھ لیا تھا صاف کر کے جی پیارے ویورز یہ تقریباً فل نائٹ جو ہیں بھیگے ہوئے رہے ہیں ایک بٹن میں بھیگے ہوئے رہے ہیں ساری رات اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور چاولوں نے جو پانی تھا وہ چوچ لیا ہے اور بلکل ہی زیادہ سوفٹ ہو گیا ہے جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم ریجو نوٹی فائیو کے جی کے قریب ملک لیا ہے اب ہم اس ملک میں ہم سلسل جو ہے چمع چھلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے پیندے میں نہ لگے جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آج نیاز کا دن ہے وصل اللہ آپ لوگ کی میری نیاز جو ہے وہ بھی قبول فرمائے اور ہم لوگ کی نیاز بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی پیارے ویورز دوہوں میں ضرور یاد رکھیں جی ہم لوگ بھی آپ سب کے لئے بہت دعائے کرتے ہیں اصل میں آپ لوگ ہماری ایک فیملی کا حصہ بن چکے ہیں اسی لئے آپ لوگ کے ساتھ ہر چیز ہم لوگ شیئر کرتے ہیں جی پیارے ویورز جو بھی ہم ریسپی غبیں بناتے ہیں جو جس چیز کا بھی ککنگ ہوتی ہے کچھ بھی بنتا ہے وہ ریسپی ہم لوگ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے جی پیارے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پلیز کمارڈ میں ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہیں جی پیارے ویورز آپ لوگ کی جاز ٹیک سبسکرائب کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں جسٹ ایک سبسکرائب کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے جی پیارے ویورز پلیز میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں سبسکرائب کریں جی پیارے ویورز ہے دیکھیں دو جو کہ بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر آئیز ایڈ کرنے والے ہیں جی پیارے ویورز آج نیاز ہے اور زیادہ کونٹرٹی میں کھیر بنائی جاری ہے تو آج احمد جو ہے وہ میرے ساتھ ہیل کر رہا ہے محمد جان میں آپ کے ساتھ ہلپ کرتا ہوں تو آپ جو ہے اکیلیں مت کریں آپ تھک جائیں گی محمد جان تو پلیز میں آپ کے ساتھ ہلپ کرتا ہوں تو میں نے بولا احمد چلیں آجائیں پھر ہم دونے ملکے بناتے ہیں جی اس ٹیم تقریباً صبح کے چار ساڑھے چار کا ٹائم ہے صرف احمد اور میں اٹھے ہیں اور ہم دونوں نے یہ رسیوی جو ہے وہ تیار کرنی ہے جی پیارے ویورز احمد جو ہے موبائل یا پکڑ کے ویڈیو بنا رہا ہے اور دوسری ساتھ پر جو چاول ہیں وہ میں دودھ کے اندر جو ہے چاول اٹھ کر رہی ہوں یہ باس میں تیرائیز چاول ہیں جو کہ ہم نے تقریباً فول نائٹ کے لئے بھی گو کے اکھلئے تھے اس سے زیادہ کھیر بہت زیادہ اچھی بنے گی کچھ لوگ میکسیمم تین سے چار گھنٹے کے لئے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے فول نائٹ کے لئے ان کو بھی گو کے رکھ لیا تھا لیکن یاد رکھے گا کہ ہم لوگوں نے دو بار جو ہے چاولوں کا پانی چینج کیا تھا کیونکہ اسی پانی میں ہی چاول جو کہ ہم نے گرمی بہت زیادہ ہے اسی میں نہیں رہنے دیئے تھے دو تین دفعہ چاولوں کا پانی جو ہے میں نے چینج کیا تھا جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے جو چاول لائٹ کر دیئے ہیں اور کھیر جیسے ہی تین چار دفعہ بوائل آجے گا تو پھر ہم اس کو بسکل لائٹ پر ٹانچ پا رکھ دیں گے کیونکہ کھیر کی ریسپی ایسی ہے یہ مہنت تو لیتی ہے لیکن اگر یہ نیچے لگ جائے تو پھر اس کا ٹیج جو ہے اسی کے اندر مطلب آتا رہتا ہے اتنے زیادہ کونٹریٹی میں بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بل بلکل اس کو چولے پر رکھیں اور بھول جائیں دیکھیں آپ لوگ محنت کرتے ہیں تقریباً سب چیزیں آتی ہیں جتنے بھی لوازمات اس میں ڈلنے ہیں سب کچھ کھانے کا مزہ اسی چیز میں ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ مٹن چکن بیف یوں کچھ بھی لاتے ہیں مزے سے جی آج کو کینگ کرنی ہے آج یہ کھانا ہے آج یہ موڈ ہے آج یہ چیز بنے گی لیکن جب تک آپ اس چیز کو دل سے نہیں بنائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ دل سے کھا بھی پائیں گے تو ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز گھر میں آئے سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں اس چیز کو رکھیں کم ہے زیادہ ہے جتنی بھی کوئیٹی میں چیز آپ کے گھر آئی ہے کبھی بھی انکار مت کریں اور یقیم آنے کے ہمارے ہاں تو مرشا اللہ سے ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی فیل وقت ابھی ارجنت رات کے تین بجے ہیں ماما جی ابھی کچھ نہ کچھ بنا دے فوراں اسی وقت جو ہے ہم لوگوں نے کوکنگ شکنگ کرنا شکر دینی ہے تو شکر اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی کمی نہیں ہے شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے بچے ہیں گھر بار ہر چیز سکھ ہے سکون ہے گھر میں الحمدللہ میں ہزبرن بھی بہت اچھے ہیں بہت زیادہ کیرنگ ہے بہت زیادہ لونگ ہے اور بہت ہی زیادہ سپورٹ کرنے والے ہیں اصل میں مجھے کوکنگ کرنا ہی انہوں نے سکھائی ہے مطلب یہ دیکھیں پیارے ویورز ماشاء اللہ سے جو ہماری کھیر ہے بلکل فل فل ریڈی ہونے کے موڈ پر آ چکی ہے ماشاء اللہ سے اور دیکھیں بہت ہی زیادہ کریمی اور بہت ہی زیادہ مزے کی کھیر کی رشبی تیار ہو رہی ہے مہنت ہے کچھ بھی کھانا بناتے ہیں آپ لوگ پلیس صاحب سے زیادہ آپ لوگ کو دل سے مہنت کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمیں جو ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اوپر گارنش کر رہا ہے ماما جان کیسے کرنا ہے میں نے بولا اسے کیسے سے اوپر جو ہے پھیلاؤ گارنش کرو اور کہیں پہ کچھ کر گیا ہے لیکن بس باقی سارے سنٹر میں ڈیل دی ہیں جی پیارے میورز یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے احمد نے سارے انگریڈینٹس جو بھی تھے الائچی تھی اور میوہ جہاں تھے کشم شیٹ کی احمد نے پہلے گیری کھوپرا الائچی بادام اور ساتھ میں کشم شیٹ کی ہے جی پیارے میورز یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ خوبصورت لوکاری ہے بہت زیادہ مزے کی کھیرونین ہے اور ابھی صرف اس میں چینی ایڈ کریں گے ماشاء اللہ سے باقی صاحب کچھ ریڈی ہو چکا ہے تقریباً ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً تقریباً ٹو کیجی کے قریب یا مزید زیادہ یا کم بھی ہو سکتی ہے جی ماشاء اللہ سے ٹو کیجی ملک تھا جی اس میں اور ٹو کیجی اس میں رائز ایڈ کیے ہیں اور تقریباً ہائی کیجی یا ٹو کیجی کے قریب اس میں چینی جائے گی اور باقی جو لوازمات ہیں جو بھی کچھ ہیں جو بھی کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر جیسے بادام پستہ کاجو جو بھی کچھ جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے حساب سب لوگ ایڈ کر دیں اور ماشاء اللہ سے آپ کی جو کھی ہے اسے صرف اور صرف محنت مانگتی ہے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے آپ لوگ کھیر بناتے ہیں اور اوپر رکھ کے خود غائب ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ریٹن بیک آپ لوگ آتے ہیں فائی منٹس بعد تب تک اب کھیر جو ہے وہ اپنا کام دکھا چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ جل چکی ہوتی ہے تو پیارے ویورز پلیز جب آپ لوگ ایسا کھانا بنائیں تو باقی سب کم بھول جائیں جب کوکنگ کر رہے ہیں آپ تو خاص کر کے اتنا آپ کوکنگ کے اندر کھو جائیں کہ بس کوکنگ ہو اور آپ ہو اور باقی ساڑھے کام بند بلکل بند اور میرے خیال سے آپ کے ہاتھ کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی کام دل سے لگن سے اور محنت سے کر رہے ہوتے ہیں تو میرا نیک خیال آپ کو کسی کی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تعریف مانگیں جی مجھے یہ چیز ملے نہیں جب آپ کوئی بھی کام دل سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کام جانے تو آپ کا دل جانے تو کام کیوں نہیں ہوگا ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہوگا جی پیاری ورزیدہ سے ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے کھیر جو ہے بنا لی ہیں اب جو ہیں ٹھوٹیاں ان کے اندر بھری جا رہی ہے کھیر جی ماشاءاللہ سے آج میرے ہسپنڈ بھی میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ بھی ساتھ میں سب کچھ کروا رہے ہیں اوپر ڈال رہے ہیں جی میں بھر بھر کے دے رہی ہوں اور وہ اوپر سے گارنش کر رہے ہیں کھوپر ایٹ کیا ہے اوپر سے اوپر سے فوٹ کلر ایٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ سے اوپر سے جو بھی حضب توفیق جتنا بھی ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ قبول کرے جی آپ لوگوں کی نیازیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہماری بھی ہم لوگ تو ایک آج سے پرسن ہے یہ دیکھیں پانچ پیالے ہیں یہ پنچ دن پاک کے نام کے ہیں یہ بھی ہم نے ساتھ بھرے ہیں اور ساتھ ماشاءاللہ سے یہ ٹھوٹیاں جو ہیں یہ ہم نے بھری ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تقریباً ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ قبول کرے بس دعا کریے گا ہمارے لئے بھی اور ہم لوگ بھی آپ لوگ کے لئے ضرور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں ہر سک سکون اور حرام اور اسائشیں دے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی تندرسی صحت حالی زلمبی زندگی دے اور بڑوں کا احترام بڑوں کی رسپیکٹ بڑوں کی عزت کریں اور آپ کی لائف آسان ہے جو انسان ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ ہی اصل میں آج کل کے دور میں کامیاب ہے ادروائز جو رشتے ہیں وہ بھی بس بلکہ کوشش کریں آپ لوگ اپنے رشتوں کو بچانے کی بس اوکے جی اللہ حافظ وہ ہمیں ضرور یاد رکھے گا بس